جب انسان منفی سوچوں کے حصار میں آ جاتا ہے تو اس کے اثرات پھر اس کی گفتگو میں جھلکنے لگتے ہیں اور جب گفتگو انسان کی منفیت سے بھری ہوتی ہے تلخیوں سے بھری ہوتی ہے اور یہ چیز پھر آہستہ آہستہ اس کے روئیوں میں آنے شروع ہو جاتی ہے اور وہ روئیے پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جاتے ہیں اور وہ عادت اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں اور کسی شخص کے بارے میں جب رائے دی جاتی ہے تو اس کی ان عادات کی وجہ سے اس کے بعد رائے قائم کی جاتی ہے تو اس کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے تو اپنی سوچ کو مصبت رکھنا ہے اپنی سوچ کو خوبصورت رکھنا ہے لوگوں کے لیے آپ کا دل نرم رکی محبت سے برا ہوا مخلوق خدا کے لیے جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر الفتر پیار بھرا ہوا